Hey guys, I am Vikas اور آپ دیکھ رہے ہیں Let's think about it YouTube channel آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے سب سے سکسسفل اور رچیس گینگسٹرز کے بارے میں جنہوں نے کمایا بہت سارا پیسہ اور چھکا دیا دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے کون تھے یہ لوگ اور کہاں سے آئے تھے اور کون سے ایسے کرائم کر کے یہ بن بیٹھے انڈر ورلڈ اور مافیا کے کنگز اپنی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں جانیں گے سو فرینڈس لیٹس تنک آباو ہمارے لسٹ میں نمبر پانچ پہ ہے الفانس کیپون جن کا جن جنوری سیونٹین ایٹی نائنٹی نائن کو بروکلین نیو یورک میں ہوا تھا وہ ایک رسپیکٹیبل فیملی سے بلوم کرتے تھے ان کے فتح ایجوکیٹڈ تھے اور ایک باربر کا کام کرتے تھے حالانکہ کیپون بہت ہی برائیڈ سٹوڈنٹ تھے لیکن انہیں کیتھولیگو سکول سے چودہ سال کے عمر میں تب نکال دیا گیا جب انہوں نے امنیٹی جیسے مار پیٹ کی پھر وہ سکول میں کبھی واپس ہی نہیں لوٹے پھر اس کے بعد وہ ملے گینگ سے جانی ٹوریو سے جس کے بعد انہوں نے ان کا گینگ شامل کر لیا ایک نائف فائٹ میں ان کے چہرے پہ ایک بڑا چوٹ کا نشانہ آ گیا جس کے وجہ سے لوگ انہیں کار فیس کے نام سے جاننے لگے پھر وہ نائنٹی نائن میں شکاگو چلے گئے اور ٹوریو کے ساتھ کام کرنے لگے جب نائنٹین ٹوریو میں ٹوریو اپنے کام سے ریٹائر ہو گئے تو کیپون شکاگو میں چل رہے پروسٹیٹیوشن گیمبلنگ اور بوٹ لائگنگ ریکٹس کے باس بن گئے وہ بہت ہی نردائی قسم کے انسان تھے دوسرے گینگز کو ختم کر دیتے تھے اور اپنے گینگز کا ایریا بڑھاتے تھے ساتھ ہی وہ بہت ہی پیسے والے بھی تھے لیکن وہ کبھی اپنے ساتھ دوگ نہیں رکھتے تھے ساتھ ہی ان کے ساتھ صرف دو ہی باڈی گارڈ رہتے تھے اور وہ جاتر اندھیرے میں ہی ٹریول کرتے تھے ساتھ ہی کیپون کا نام دنیا کے سب سے بھیانک گینگ دوسرے سینڈ ویلنٹینس ڈے میسیکیئر کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے بات یہ تھی کہ وہ اپنے رائیول گینگ کے باس بکس موران اور اس کے نارسائیڈر گینگ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے نائنٹین ٹوینڈی نائن فیبری فورٹین کو ایک ہنچمنز کے گروپ کو ایسا کانٹریکٹ دیا کی وہ نقلی پولیس بن کے بکس موران کو ختم کر دیں لیکن اس معاملے میں کیپون کی قسمت خراب رہی کیونکہ موران اس میسیکیئر سے بچ کے نکل گیا نانت میں پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے اوپر ٹیکس نہ بھرنے کا الزام لگا جس کی وجہ سے انہیں گیارہ سال ایلکارٹ جیل میں بتانے پڑے لیکن ان کی اچھے بیہیوئر کے وجہ سے انہیں جلدی ہی چھوڑ دیا گیا جینوری ٹونٹی فیفت نائنٹین فورٹی سیون کو ارتالی سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی ایل فانس کیپون کی زندگی پر کی کمائی تھی ون پوائنٹ تھری بلین ڈالرز جو کی انہیں ہمارے لسٹ میں نمبر پانچ پہ لا دیتا ہے اب ہم بات کریں گے سپٹمبر سیونتھ نائنٹین فورٹی نائن کو جن میں ارمینیا کولمبیا کے کارلوس لیڈر کے بارے میں کارلوس لیڈر کو میڈلین کارٹل نام کے گینگ کے فاؤنڈنگ میمبر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کولمبیا اور یو ایس کے بیچ میں ہونے والے کوکین کے سارے ٹرانسپورٹیشن کو بہماس کے ایک آئیلنڈ سے کنٹرول کرتے تھے جیل میں بنائے اپنے کئی کانٹریکٹس کی ہیلپ سے انہوں نے پورے یونیٹ سٹیٹ میں اپنے بزنس کو فیل آیا اپنے آپ کو ایک نازی کہنے والے لیڈر کو کسی کارنوش پروفیسر ریچرڈ نووک کے ساتھ آئیلینڈ کو چھوڑنا پڑا انہوں نے پولیس سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں ارسٹ کیا اور یو ایس ڈسٹک کوٹ نے انہیں ایک سو پیتیس سال کی کڑی سجا سنائی اپنی سجا کے دوران ویپین ایمینیا کے تانشاہ مینویل نورییگا کے خلاف گوائی دینے کیلئے راضی ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں ویٹنس پروٹیکشن پروگرام کے تحت گائب کر دی مانا یہ جاتا ہے کہ انہیں دوسرے نام سے پچ پن سال جیل میں ہی بتانے پڑے اپنے ارسٹ کے ٹائم پہ لیڈر کے سارے بینک اکاؤنٹس کو گورنمنٹ نے سیز کر دیا اور انہیں ایک دیوالیا گینگسٹر گھوشتے دیا راوس لیڈر نے ایز ای گینگسٹر ڈریک ٹرافیکنگ اور ریکٹنگ سے 2.7 بلین ڈالرز کمائے اس کی وجہ سے وہ آتے ہیں ہمارے لسٹ میں نمبر چار پہ اب ہم بات کریں گے ایف پی آئے کے ٹاپ موسٹ گینگسٹر جاکن گزمن لائرہ کے بارے میں جن کا جن ڈیسیمبر ٢ونٹی فیفت نائنٹین فیفٹی فور کو میکسکو میں ہوا تھا یہ ایک بہت ہی گریب فیملی سے تھے اور اپنی فیملی کی انکم انکریز کرنے کے لیے یہ فروٹس بیچا کرتے تھے لیکن بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اوپیم اور میری جوانہ جیسے ڈرکس کی ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں نکنیم ملا ہیل چاپو جس کا مطلب ہوتا ہے شورٹی لیکن جب ان کے فادر نے انہیں فیملی سے نکال دیا تو وہ جا کے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہنے لگے جہاں پہ انہوں نے سینالوہ ڈرک کارڈل جوائن کیا وہ یو ایس اور میکسکو کے بیچ ہونے والی ڈرک ٹریفکنگ کو کنٹرول کرتے تھے وہ ساتھ یہ بھی دھیان رکھتے تھے کولمبیا سے میکسکو آنے والی ڈرکس کو یوروپ اور یو ایس میں بائی پلین بوٹ ٹرک اور ٹرین ہیلیکاپٹر کے ثروہ میکسکو میں ہی میتھ نام کی ڈرک کا منفیکچرنگ شروع کر دی لائرہ کے اوپر پانچ ملین ڈالر کی باؤنٹی کے باوجود بھی وہ ہمیشہ آتھولٹی سے بچتے رہے اور دس سالوں تک ایف پی آئی کے ٹاپ موسٹ وانٹل لسٹ میں نمبر ون پہ بنے رہے لیکن کچھ دنوں پہلے فیبری ٹونٹی سیکنڈ ٹو تھاؤزن فوٹین کو میزلٹن میکسکو کے ایک ریزارٹ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اکارڈنگ ٹو فوربز لائرہ کی نیٹ ورث قریب فائیب بلین ڈالرز تھی جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں ہمائی لسٹ میں نمبر تین پہ اب ہم بات کریں گے ہمائی لسٹ کے نمبر ٹو گینگسٹر ایمیڈو کیریلیو فوینٹس کے بارے میں جن کا جن ڈیسمبر نائنٹین فٹی سکس کو نویلاتو سینلوہ میکسکو میں ہوا تھا فوینٹس کو لارڈ آف دیس کائز نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ وہ پرائیوٹ پلینز کو ورلڈ وائیڈ کوکین سپلائی کے لیے استعمال کر ان کے پاس خود کے ٹوینٹی سیون پرائیوٹ جیٹس تھے اور وہ میسکو کے آس پاس کے مینسپل ائرپورٹس کا استعمال اپنے کوکین کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کرتے تھے فوینٹس نے اپنے فارمر باس رفیل آگلر گوزارڈو کو مار دیا اور زورز ڈرگ کارٹل کے باس بن گئے ان کے باس بننے کے بعد ان کا ڈرگ کارٹل بہت پھلا پھولا اور فوینٹس ون آف دی موسٹ پاورفول ڈرگ ٹریفکر بن اتنا پیسہ اور پاور ہونے کے باوجود بھی ان کے آخری دس سال بلکل بھی شانتی سے نہیں گزرے بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی پولیس اور قانون سے بھاگتے ہوئے ہی بتا دی نائنڈی نائنڈی سیون میں انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی پوری طریقے سے بدلنے کے بارے میں سوچا وہ میکسیکو سٹی کے ایک ہاسپیٹل میں پلاسٹک سرجری کرانے کے لیے ایڈمیٹ ہو گئے لیکن تھرڈ چولائی نائنڈی سیون کو ایکسٹنسیو پلاسٹک سرجری کے وجہ سے ان کی موت ہو گئے اب ان کی موت میڈکیشن کا رییکشن تھی یا ریسپریٹر کا فیل ہو اس بارے میں کوئی بھی کلیر انفرمیشن نہیں ہے لیکن ان کی موت کے کچھ مہینوں بعد جن ڈاکٹرس نے سرجری پرفارم کی تھی ان کی ڈیڈ باڈیز ملی اور یہ بات پکی تھی کیوں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا ایمیڈو کیریلیو فونٹس کا فیونرل میکسکو کے ہسٹری کا سب سے بڑا فیونرل تھا جس میں ہزارہ لوگ شامل ہوئے تھے اس گینگسٹر کی ایکسپیکٹڈ نیٹ ورٹ تھی ٹوینٹی فائی بلین ڈالرز جس کی وجہ سے یہ بن جاتے ہیں ہمارے لسٹ پہ نمبر ٹو پہ اب ہم بات کریں گے ڈرگ لارڈ پیبلو ایمیلیو ایسکوبار گویریا کے بارے میں جو کی کولمبیا کے ڈرگ لارڈ اور نارکو ٹیرنس تھے ان کا جن فرس ڈیسمبر 1949 کو انٹی کوویا کولمبیا میں ہوا تھا ویسے تو پیبلو بہت ہی گری فیملی سے بلونگ کرتے تھے لیکن نائنٹی سیونٹی میں انہوں نے کوکین کی ٹریڈنگ شروع کر دی انہوں نے اپنے پانچ اور بزنس پارٹنر سے ساتھ مل کے میڈلین نام کے ڈرگ کارڈل کے شروعات کی جس میں بولیویا اور پیروسے بھاری ماترہ میں کوکا پیسٹ کھریتے تھے اور اسے امریکہ میں بیچ دیتے تھے پیبلو کی ایمبیشنز اتنی زیادہ ہائی تھی کہ انہوں نے اپنے راستے میں پڑھنے والے سبھی رکافتیں جو کی تھری کولمبین پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس تھاؤزنڈس آف لاؤ انفورسمنٹ پرسنلز ایٹرنی جنرلز ججز اور ایون جنرلسٹ کو بھی ختم کر دیا اس طرح انہوں نے اپنے پورے لائف ٹائم میں قریب دو ہزار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس طرح انہوں نے دوش لوگوں کی لاشوں کو سیڑھیاں بنا کے وہ بن گئے کولمبیا کے سب سے بڑے ڈرگ کارٹل اور انہوں نے قبضہ کر لیا امریکہ میں امپورٹ ہونے والے ایٹی پرسنٹ ڈرگز پہ انہوں نے آخر میں ڈرگ لارٹس کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کے بارے میں سوچا کہ وہ اپنے ڈرگ ٹرائفنگ کو بند کر دیں گے لیکن ساتھ ہی وہ امریکہ میں ہونے والے جتنے بھی ڈرگ ٹرائفنگ اس کے اوپر ایک ٹریڈنگ ٹیکس وصول کریں گے لیکن فائنلی 2 ڈیسمبر 1993 کو میڈیلین کولمبیا میں پیبلو ایسکو بار کو کولمبین پولس نے گولی مار دی پیبلو ایسکو بار کی لائف ٹائم انکم تھی 30 بلین یو ایس ڈالرز جس کے وجہ سے وہ بن جاتے ہیں فو میکزین کے ٹوپ جس پرسن کی لسٹ میں نمبر سیون پہ اور یہ اماؤنٹ انہیں بناتا ہے ہمارے لسٹ میں نمبر ون پہ فرینڈز میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ لوگ امیر تھے لیکن ہم نہیں سو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب آر چینل اور پلیز یار بیل آئیکن کو تو ضرور دبا دیں آج کیلئے بس اتنا ہی نمسکر